السلام علیکم ناظرین ناظرین انسان کو اللہ تعالی نے زی شعور بنایا ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس نے اپنی تخلیق پر کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا یہ انسانی خمیر میں شامل ہے کہ وہ کائنات کے بارے میں جستجو کرتا ہے آج کی اس پروگرام میں ہم ایک کائنات کے متعلق یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کائنات کا اختتام کیا ہے کائنات کس طرح جا رہی ہے اور ان تمام سوالات کا جواب صرف ایک پہرائے میں صرف ایک پوائنٹ پر جا کے ملتا ہے اور وہ ہے بلیک ہول بلیک ہول کے ارتکا سے یا بلیک ہول کے دریافت ہونے کے بعد بہت سے سوالات انسان کے دماغ میں جو چل رہے تھے وہ کلیر ہو گئے آخر بلیک ہول کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے سٹوڈیو میں موجود کیا ہے ایک فزکس کے استاد کو ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر اسمان ہم ان سے باتچیت کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر بلیک ہول کیا ہے اور یہ مومہ کیا ہے السلام علیکم سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور سب سے بنیادی سوال جو آج کل کی جنریشن میں یا جو عام فہم ہے وہ ہے بلیک ہول یہ بلیک ہول کیا ہے اس کو آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے بہت شکریہ سب سے پہلے ناصر بھائی سب سے پہلے ہمیں بلیک ہول کے بارے میں جاننے کے لیے تین باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے جو میں گریوٹیشن کیا ہے لائٹ کیا ہے اور ایک سٹار کیا ہے تین چیزوں ان تین چیزوں کا پتہ ہونا چاہے گریوٹیشن سب سے پہلے یہ میوٹن کا لاؤ تھا لاؤ آف گریوٹیشن اس پہ اس نے ایک بڑی عام سی بات کہ ہر دو میس اس کائنات میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انٹریکٹ کریں ایک دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہوتے اور اس نے اس کو ماتھمیٹیکلی اس کا فارمولا بھی دیا ساری کلکولیشن سے ابھی تک وہ مطلب پروو ہو کے لاؤ بن چکا ہے کہ ہر دو میس اس کائنات میں ایک دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں یہ ہوگی گریوٹیشن دوسری طرف جو لائٹ ہے لائٹ آئنسٹائن کے مطابق اور بعد کی سٹڈی کے مطابق سب سے فاسٹسٹ موونگ جو چیز ہے اس کائنات میں وہ ہے لائٹ جس پارٹیکل پہ کانجسٹ کرتی ہے اور وہ ہمارے پاس ہیں فوٹونس کے فوٹونس جو ہیں وہ سب سے فاسٹ موونگ ہیں ان کی سپیڈ کی کلکولیشن جو ہے وہ ایکسپیریمنٹلی تقریباً تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ بنتی ہے جیسے ہم نمیریکل ویلیو میں 3 into 10 raise to power 8 میٹر پر سیکنڈ تو اگر ہم اس کو آسان اپنے طریقے سے بتائیں تو وہ تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ بنتی ہے تو یہ لائٹ جو ہے اس کا کیا حمل دکل ہے اس میں تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے آئینسٹائن کی دو تھیوریز ریلیٹیوٹی کی دو تھیوریز سپیشل تھیوری اور جنرل تھیوری یہ دو تھیوریز جو ہیں اس چیز کو کلیر کر دیتی ہیں کہ لائٹ کا رول کیا ہے اس کائنات میں تو یہ خیر ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا اگر اس پر دسکشن کریں گے اب آتے ہیں سٹار کی طرف سٹار کیا ہے ہم فیزکس میں کہتے ہیں جی کہ ہر وہ ہیونلی اوبجیکٹ ہر وہ کائناتی چیز جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے وہ سٹار کہناتی ہے اچھا اسٹار کی بنیادی جو تاریف ہے وہ یہ ہے جس کی اپنی روشنی ہو وہ سٹار ہے جو عام فہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ستارہ ٹوٹ گیا یہ بن گیا یہ ستارہ نظر جو ہمیں آتا ہے آسمان پر وہ اس سٹار کی بات ہو لی ہے کہ وہی سٹار ہیں جو ہم سے بہت ہی زیادہ دور ہیں اور ان میں سورج ایک ایسا ستارہ ہے جو ہم سے زیادہ قریب ہے اس لیے ہمیں وہ نظر بھی آتا ہے ہمیں روشنی بھی پروائیڈ کرتا ہے سر سٹار کا کیا تعلق ہے بلیک ہول کے ساتھ سٹار کا کیا تعلق ہے سٹار جو ہے جب ایک سٹار ڈائے کرتا ہے اپنی ایج پوری کرنے کے بعد اپنا فیول کنزیوم ہونے کے بعد تو وہ بلیک ہول میں کنورٹ ہو سکتا ہے مطلب ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ ہر سٹار بلیک ہول میں کنورٹ ہو سکتا ہے مقصوص ہے دو طرح کی سٹار ہوتے ہیں کچھ میسیو سٹار ہوتے ہیں جن کا میس بہت زیادہ ہے اور کچھ جو ہیں وہ زیادہ میسیو نہیں ہوتے جیسے سورج ایک ایسا سٹار ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ میسیو نہیں ہے اس سے محصف اور بہت سٹارز ہیں ہماری اس گلیکسی میں جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں سائنٹسٹ نے اس کو نام دیا ہوا ہے ملکی وے گلیکسی کا اس ملکی وے گلیکسی کا جو سورج ہے وہ ابھی تک دریافت ہونے والے جو سٹارز ہیں ان میں کوئی بہت بڑے محصف والا سٹار نہیں ہے بہت بہت بڑے محصف والے سٹار ہیں جیسے اس ٹو ایس ٹو ایٹی سیون ہے جیسا کہ ہمارے پاس S5 004 plus 8 1 ایک سٹار ہے جو سب سے مائسے ابھی تک سٹار ڈسکور ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ مائسے کی اوالا سٹار ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلا قویشن جو میرے دماغ میں بنتا ہے بڑا بیسیکسہ ہے کہ کیا مائسے کسی سٹار کا کو ہم کلو گرام میں ہی دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بیسیکلی تین یونٹ ہوتے ہیں مائسے کو دیکھنے کے لیے کسی بھی چیز بہت چھوٹے لیول پہ بات کی جائے تو مائسے کو ہم میرے کرتے ہیں مولز میں اگر درمیانے لیول پہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس لیول پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو یونٹ ہے وہ کلو گرام ہے تو ہم چینی لینے جاتے ہیں کوئی بھی چیز جو مائس کے لحاظ سے ہم لیتے ہیں وہ کلو گرام میں ہی ڈیل کرتے ہیں جو بڑے لیول پہ بڑا لیول ہیونلی اوبجیکٹ اس دنیا سے باہر کی چیزیں ان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں مائس کے لیے جو یونٹ وہ ہوتا ہے سولر مائس مطلب سورج کے مائس کے ایکوال ایک سولر مائس ہوتا ہے جیسے روشنی کی ڈسٹنس کو ہم ہیونلی اوبجیکٹ میں ڈسٹنس کو ہم لائٹ یرز میں میر کرتے ہیں یہاں پہ میٹر ہے کلو میٹر ہے اوپر جلے جائیں تو ہم لائٹ یرز کہ روشنی ایک سال تک سفر کرتی رہے تو جتنا اس نے فاصلہ تے کرنا ہے وہ ایک لائٹ یر ہے اچھا تو وہاں پہ لائٹ یرز میں ہم ڈسٹنس کو مہیر کرتے ہیں یہ سورج ہے اس سے روشنی نکلتی ہے تو وہ اتنے لائٹ یر سفر کرتی رہتی ہے یا ایک سٹار جو ہے وہ اپنا ایک چکر اتنے لائٹ یر میں کور کر رہا ہے اپنی گلیکسی پہ اب گلیکسی میں بھی بلیک ہول کا بڑا مین رول ہے ہر گلیکسی کے سینٹر پہ ایک بلیک ہول ہوتا ہے ہر گلیکسی کے سینٹر پہ ایک بلیک ہول ہوتا ہے جیسے ہماری گلیکسی کا جو سینٹرل بلیک ہول ہے اس کا نام اس ٹو ایٹی سیبر ہے اور اس کا میس ہم کہتے ہیں کہ تقریباً فور ملین سولر میسیز ہے فور ملین یعنی کہ چالیس لاک گناہ بڑا ہے وہ ہمارے سورج سے اس کے گرد یہ پوری ملکی وے گلیکسی جو ہے سر مجھے یہ بتائیے کہ بلیک ہول کی دو سوال میں ایک ساتھ کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سٹیفن ہاکنگ کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ سٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہول دریافت کیا ہے نمبر ایک نمبر دو علم فلکیات پر اور فزکس پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اس دریافت کے بعد بلیک ہول کی دریافت کے بعد فزکس کے اوپر علم فلکیات کے اوپر کیا تبدیلیاں آئی ہیں سائنٹسٹ نے ان کی سوچ کیس طرح تبدیل ہوئی ہے بلیک ہول کے بعد تو ابھی ہم کلاسیکل فزکس کے اگر بات کریں مطلب انیسویں صدی کے انڈ سے پہلے پہلے کی فزکس ٹھیک ہے انیسویں صدی سے پہلے وہ فزکس کہیں بھی اپلائی نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس زمین سے نکل گئے اچھا ہیونلی اوبجیکٹ کے لیے موڈرن فزکس جو ہے وہ نائنٹین سینچلی کے انڈ سے بننا سٹارٹ ہوئی اور ابھی تک وہ چل رہی ہے اور وہ لاؤز وہاں پہ اپلائی کیے جاتے ہیں خاص طور پہ فزکس میں دو تھیوریز جو ہیں وہ وہاں پہ اپلائی ہوتی ہیں رائنسٹائن کی ریلیٹیوٹی کی دونوں تھیوریز ٹھیک ان کو ہم جہاں جہاں پہ جو جو کنڈیشن ہے جو جو فریم آف ریفرنس ہے اس کے مطابق اپلائی کرتے رہے ہیں ٹھیک تو اس کا فائدہ میں یہ ہوا کہ کوسٹن یہ تھا کہ کیا یہ کائنات کبھی ختم ہوگی بلکل کیا جو سورج روشنی دے رہا ہے جیسے ایٹم سے مل کے ہر چیز بنی ہے اور ہر ایٹم جو ہے وہ اپنے ایک لائف سپین رکھتا ہے اپنی ایک لائف اس کی زندگی ہے جس کے بعد اس کو ختم ہوتا ہے یا وہ کسی اور ایٹم میں کنورٹ ہوتا ہے تو کیا سورج جو ایک سٹار ہے وہ بھی کچھ ایسا کرنے والا ہے ٹھیک تو اس کا جواب اس سے ہمیں ملا کہ بلیک پول بنتے ہیں کیسے اور یہ کائنات اگر ختم ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے سٹارز کیسے نئے بنتے ہیں کیسے سٹار جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں سورج روشنی کیوں دے رہا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ سٹار ایک بنا کیسے سٹار کو بننے کے لیے بیسیکلی سینٹرل کور جو ہے اس کی وہ آئرن کی بنی ہوتی ہے آئرن کے بعد اگر صرف سن کی بات کی جائے سورج کی تو اس کے اگر ایک گلاف بنتا ہے ہائیڈروجن گیس کا باقی گیسز بھی ہوتی ہیں سورج کے اندر باقی گیسز بھی ہیں تو اس میں بیسیکلی جو سب سے زیادہ مقدار میں ہے وہ ہائیڈروجن ہے 73.24% جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے ہائیڈروجن اور باقی ہیلیم ہوتی ہے ہیلیم کیسے بنتی ہے وہ ہائیڈروجن کے چین ریاکشن ہے ہم فیوجن ریاکشن بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ فیوجن ریاکشن میں مطلب چار ہائیڈروجن ملے ایک ہیلیم بن گی پہلے دو ہائیڈروجن ملتے ہیں ایک آئیسو ٹاپ بنتا ہے دو ہائیڈروجن ملے پھر ایک آئیسو ٹاپ بنا وہ آئیسو ٹاپ آپس میں کیونکہ ہائی پریشر اور ہائی کنڈیشن ہائی ساری تیمپریچر اس پہ ان کی فیوجن ہو جاتی ہے اور یہ تیمپریچر کتنا ہونا چاہیے یہ نورمل یہاں پہ تیمپریچر ہے یہ تکریباً 10 ریس 2 پار 7 ملیون تک ڈگری سانٹی گریڈ میں تیمپریچر ہے بہت ہائی تیمپریچر ہے اب یہ ہائی تیمپریچر جو ہے کہاں سے آتا ہے گیس کا کمپریس ہونا گیس جب کمپریس ہو جاتی ہیں تو کمپریس ہو کے ان کا تیمپریچر بڑھ جاتا ہے وہ تیمپریچر جو ہے وہ بڑھ کے وہاں پہ تیمپریچر کی ایشی کنڈیشن بنا دیتا ہے کہ وہ نیوکلس فیوز کر جاتے ہیں جسے ہم فیوجن ریاکشن اب وہ فیوجن ریاکشن سے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ نیوکلی فیوز کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ریڈیشن ڈیمٹ کرتے ہیں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ الفہ ریڈیشن ڈیمٹ ہوتے ہیں الفہ پارٹیکلز ہیں بیٹا پارٹیکلز ہیں یہ چیزیں ڈیمٹ ہوتے ہیں اب ان کی امیشن جو ہے وہ ہی ہمیں اگر ڈیمٹ ہوتے ہیں تو وہ روشنی کی فارم میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور ایک کلکولیشن کے مطابق تقریباً آٹھ منٹ لگتے ہیں سورج کو اپنی روشنی وہاں سے زمین تک پہنچاتے ہیں اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس پہ بھی ہم کسی دن بات کر لیں گے سورج جو ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کسی سٹار کی طرف ہم اصل میں پاسٹ کی طرف دیکھ رہتے ہیں ماضی کی طرف دیکھ رہتے ہیں اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے سورج کو دیکھوں گا تو اس فریم آف ریفرنس کے مطابق میں آٹھ منٹ پیچھے دیکھ رہا ہوں آٹھ منٹ پیچھے دیکھ رہا ہوں آٹھ منٹ میں پاسٹ میں دیکھ رہا ہوں آٹھ منٹ میں پاسٹ میں دیکھ رہا ہوں یہ اینسٹائن کی دو تھیوری سے لیٹڈ ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تبدیلی کیسے ہوتی ہے تو اے دو طرح کے سٹار میسیف اور جو ہے وہ لائٹ میسیج جن کے میسیج کم ہیں اور جن کے میسیج بہت زیادہ ہیں اب جو جن کے میسیج کم ہیں وہ وایٹ ڈوارف بناتے ہیں مر کے ختم ہو کے اپنا فیول ختم کر کے جتنی ان کے پاس ایٹمز تھے وہ سارے ایٹم کنزیوم کر کے ہٹ کے کلیں کہ وہ ایک وایڈ ڈوارف بنتے ہیں اور گلاک ڈوارف بھی بن سکتا ہے وائٹ ڈوارف کے بعد وہ بلیک ڈوارف میں لیکن بہت کم دیکھا گیا ہے تو چھوٹے سٹار جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ختم ہو کے وہ ڈائے ہو کے وائٹ دواف میں کنورٹ ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف جو بڑے سٹار ہیں جو بڑے سٹار ہیں وہ جب ختم ہوتے ہیں یا جب وہ اس پروسس میں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ریڈ جائنٹ بناتے ہیں ایک بہت بڑا ریڈ جائنٹ بناتا ہے وہ ریڈ جائنٹ جب ختم ہوتا ہے گیسز کے اخراج کے بعد تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے بلیک ہول میں بڑا سٹار جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے بلیک ہول میں چھوٹا سٹار جو ہے وہ بائٹ دواف میں اچھا یہاں مجھے تھوڑی سی کنفیوزن ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے سٹار ہیں وہ چھوٹے سٹار کو کھا رہے ہیں اور ایک بلیک ہول جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے بڑے سٹار میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے جیسے ایک سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کھا جاتی ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں اصل میں ہر سٹار کا اپنا ایک پلانیٹری سسٹم ہے اوکے ٹھیک ہے اس کے گرد اس کے پلانیٹس ہیں اور باقی اسی چیزیں جسے ہم اسٹرائیٹ پتھر وغیرہ کہتے ہیں اچھا مین جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ان کا ڈسٹنس بہت زیادہ یہ کھا نہیں سکتے ہیں اوکے ٹھیک ہے یہ بلین آف لائٹیئرز ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اچھا یہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں بلیک ہول بلیک ہول ڈیفرنٹ طرح کیا پوچھ رہا ہے مطلب کائنات میں ہماری گلیکسی میں ایک ہی بلیک ہول ہوگا کہ ڈیفرنٹ ہوگا جب بھی کوئی سٹار بلین آف سٹار بلین آف سٹار اچھا جب بھی کوئی سٹار اپنا لائف سپین ختم کرے گا اگر وہ چھوٹا سٹار ہے تو وہ وائی ڈواف میں کنورٹ ہوگا اگر وہ بڑا سٹار ہے تو وہ ایک پروسس کے دنی بلیک ہول ہے مطلب ہم اپنے ناظرین کے لئے آسان فہم جو ہے ایک وائل لائنر میں ہم کہہ سکتے جیسے محس قوم میں ہم کہتے ہیں میڈیا میں ہم کہتے ہیں کہ عوامی ذریعہ یا بلاغ میڈیا کا یہ مطلب ہے تو بلیک ہول کو وائل لائنر میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کی نظر میں بلیک ہول ایک پروسس ہے ایک سٹار ہے سٹار کنورٹ ہوا اپنی ڈیتھ کے پاس اب سٹار کی ڈیتھ کیسے ہیں سٹار کی ڈیتھ کیسے ہیں سٹار کے پاس دو طرح کی فورسیں ہیں ایک فیوجن ریاکشن کی وجہ سے اس کے پاس ایک وہ فورس جنریٹ ہو رہی ہے جس کی ڈیریکشن جو ہے وہ انورڈ ہے فیوجن کیونکہ نیوکلس کا فیوز ہونا ہے تو وہ ایٹمز کو کٹھا کر کے رکھتی ہیں ایک فورس یہ ہوگی دوسری فورس جو ہے اس کے پاس ہے گریویٹیشن کی فورس جو گریویٹیشن کی فورس ہے وہ اس کو آąćور ڈیریکشن میں مدب کوئی اور سٹار اس کو اپنی طرف کیا کہہ ہے یہ اس طرح کی کوئی اس کیٹھ کیوںس population ہے کہ وہ گریویٹی جو ہے اس کو آٹور ڈیریکشن میں لے کے جا دی دو فورسیں ہیں ایک فیوجن کی فورس ہے ایک گریویٹیشن کی فورس box دو کے علاوہ کوئی رزن نہیں سٹار کی دو بالانس ہیں بیلنس ہوتی ہے نورمل سٹار کے لیے مطلب آپ سورج ہے اس کے لیے دونوں بیلنس ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس میں فیوجن ریاکشن ہوتے رہتے ہیں جیسے جیسے وہ روشنی امیٹ کرتا رہتا ہے تو اس کی جو گریوٹی والی فورس ہے وہ سٹرانگ ہو جاتی ہے فیوجن والی کیونکہ ایٹم کم ہو گئے تو فیوجن کم ہو گی فیوجن والی فورس جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے جب ایم بیلنس ہوتی ہے تو سٹار پھٹتا ہے سٹار پھٹ کے کیا کرتا ہے دو چیزیں دو طرح کی وہ ایکٹیوٹیز ہیں اس کے پاس سب سے پہلی ایکٹیوٹی یہ کہ ایک سٹار جو ہے وہ پھٹ کے یا تو وہ ایک کلرز کا سیکوینس امیٹ کرے گا کلرز کا ایک سیکوینس امیٹ کرے گا اور وائیڈ بارک میں کنورٹ ہوگا دوسری پاسیبیلٹی یہ ہے کہ وہ پھٹے گا پھٹ کے ریڈ جائنٹ بنائے گا ریڈ جائنٹ بنانے کے بعد ایک دھماکہ ہوگا سوپر روہا جیسے کہتے ہیں مطلب اس کے پاس جتنی بھی گیسز ہیں وہ ساری ہٹ گیا اس کے پاس اس کی پور رہے گی برسی پور کس کی بنی آئرن بھی اب وہ آئرن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ گریوٹی کی فورس میں نے کہا زیادہ ہو جاتی ہے گریوٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اٹریکشن اٹریکشن بطلب گریوٹی کی فورس ٹرانگ ہے تو وہ اٹریکشن سٹارٹ ہوگی پور جو ہے وہ کمپریس ہونا شروع ہوگی جب چیزیں کمپریس ہوتی ہیں ایٹمز ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں جس کی وجہ سے ڈینسٹی زیادہ ہوگی ڈینسٹی زیادہ اور وہ کنسنٹریٹڈ ہو گیا اب اس کے پاس کنسنٹریٹڈ ہونے کی وجہ سے میس بھی زیادہ ہے اور اس کے پاس میس کے علاوہ گریوٹی اٹریکشن بھی زیادہ ہے اب اس اٹریکشن کی وجہ سے سپر نووہ بنا سپر نووہ کے بعد جب اٹریکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بنتا ہے نیوٹران سٹار اور نیوٹران سٹار جو ہے وہ ہائیلی اٹریکٹیو ہے اب وہ کچھ تبدیلیوں کے بعد جب اور کنسنٹریشن بنتی ہے اور گریویٹیشن اس کے پاس آتی ہے تو وہی نیوٹران سٹار جو ہے وہ بلیک ہول باتا ہے اور اس بلیک ہول کی گریویٹی کا اندازہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اس بلیک ہول سے دس ہزار کلومیٹر دور بھی کھڑا ہو جائے تو وہ اس انسان کو اٹریکٹ نہیں کرے گا اس انسان کے اندر مجود جو سب اٹومک پارٹیکلز ہیں جن پر چارج ہے ان کو اٹریکٹ کر سکتا ہے دس ہزار کلومیٹر دور سے بھی ان کو وہ اٹریکٹ کر سکتا ہے تو یہ سائز بڑھتا رہتا ہے اس کا اٹریکشن کی وجہ سے کیونکہ مطلب ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں اگر مذہب سے ریلیٹ کر لیں تھوڑا سا کہ کیامت کا جو سین ہے یا اس کے ختم ہونے کا دنیا کے تو کہتے ہیں جی کہ جب یہ گریوٹیشن بہت زیادہ ہوگی تو یہ اپنے پلانیٹس کو کھانا شروع کر دے گا اچھا 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 پلانیٹس آیا اندر سائز بڑھ گیا پلانیٹ آیا اندر سائز اور پڑھ گیا تو اس طرح یہ پورا نظام شمسی یہ ختم کر لے گا اسی درہ سٹارز کرتے ہیں لیکن اس پر ٹائم سپین بہت زیادہ ٹائم سپین سیادہ ایک سٹار کوڈ مرنے کے لیے ختم ہونے کے لیے بہت زیادہ ٹائم جاہیے جیسا کہ اب اس دنیا کوئی دیکھ لیں تو ایک اندازے کے مطابق یہ مور دین ٹو بلین یرز جو ہے سن گزار چکا ہے بائیس سو ملین جو ہے اس سے زیادہ یہ گزار چکا ہے اور ابھی اس کی لائف جو ہے اندازے ہی ریڈیشن سے جو ایٹا ملتا ہے اسے ڈیٹا سے ہی یہ کہا جاتا ہے یہ سو سن جو ہے یہ اپنی لائف کا ہاف سے زیادہ گزار چکا ہے مطلب ہم اس کو اس طرح کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ دو ہی وجہ ہیں سٹار کی ڈیت کے بات یا تو وہ بلیک ہول بنے گا یا وہ اپنے آپ کو تحلیل کر لے گا یا وہ روشنیوں کا ایک سیکونس بنائے گا یا وہ وائیڈ واپ میں کنورٹ ہوگا یا وہ بلیک ہول یہ اس کو سمپلیفائید ہے اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو سٹیفن ہاکنگ کہتا ہے اب پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے یا نہیں کیونکہ اس پر آپ ایکسپیرمنٹلی اس پر اندر جائی نہیں سکتے اٹریکشن بہت سیادہ ہے سب سے میں نے سٹار پہ کہ سب سے زیادہ فاست موووینگ چیز لایٹ ہے اب وہ لایٹ دیکھے فاست موووینگ ہے لایٹ کا یہ کام ہے کہ وہ جس بھی جگہ جاتی ہے جتنی مرضی گرائویٹی ہے وہ تکرا کے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے تو بلایک ہوئل کے اندر اگر لائٹ جاتی ہے تو وہ لائٹ باہر نہیں نکل سکتی ریوکہ کیونکہ اس کی اٹریکشن بہت زیادہ ہے اٹریکشن بہت زیادہ ہے وہ اس کو بہت زیادہ گرایوٹی سے لائٹ کی کی اتنی سپید ہے وہ اس کو بھی اس نے اپنے اندر رکھ لیتا ہے اور ریوکہ ابزورف کر لیتا ہے کیونکہ اس کی گرایوٹیشن بہت زیادہ ہے تو میں بتا رہا تھا جی کہ اس نےenf Förder سے بہت سے خوبصہ ایک بہت سے حرہ سکتا ہے اگر آپ Willie کے مرات حکم ایک ماست ایک ایک بلیک ہول Exact اور وہ اس طرف کے بе کروک لیں تو وہ ٹایم میں آگے بھی جا سکتا ہے مرات حکم درہ ویếtے وہ ٹایم ٹرائیونگ کر سکتا ہے وہ انسان ٹایم ٹفسرore اٹھا ٹھیک اس لدے بلیک ہول میں انٹر ہوکے وہ آگے بھی جا سکتا ہے اپنے مازی سکتا ہے اپنے فیچر بھی جا سکتا ہے اور وہ جو میں آپ سے دوبارہ اس سوال کو ریپیٹ کروں گا کہ سٹیفن ہاکنگ ہی اس کا موجود ہے یا اس سے پہلے اس کے اوپر کام ہو چکا تھا؟ نہیں نہیں اس سے پہلے ہو چکا تھا یہ تین لوگ تھے سٹوڈنٹ ہی تھے یونیورسٹی میں ایک لیویس ویب سٹار ہے جو کہ اپنا یوکے میں کسی یونیورسٹی میں تھے یونیورسٹی کا ایک سیک نام ہو جی آتھے اور ان کے ساتھ تھے جی ایک مورڈی سائنٹسٹ کا نام اور تیسرا بندہ جو اسی ایج میں ٹرونٹو میں کام کر رہا تھا وہ ہے جی بالٹر یہ تین لوگ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ ٹرم یوز کی یا اس کے بارے میں کہا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے سٹارز جو ہیں وہ ڈائے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو بلیک ہول کے نام دیا تھا؟ نہیں انہوں نے بلیک ہول کے نام نہیں دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے چھ ہزار لائٹیئر دور ایک سٹار ہے جو ڈائے ہو چکا ہے چھ ہزار لائٹیئر دور ہم سے مطلب ہمارے اس نظام شمسی سے چھ ہزار لائٹیئر دور ایک ایسا سٹار ہے جو ڈائے ہو چکا ہے وہ اپنی انرجی وہ اپنا فیول کنزیوم کر چکا ہے سر بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ گوزے کو جو ہے وہ سمندر میں مند کر دیا بہترین جو ہے دریاہ کو گوزے میں مند کر دیا میں کہوں گا کہ بڑی زبردست قسم کے طریقے سے آپ نے ہمیں جو ہے وہ بلیک ہول کے بارے میں بتایا ناظرین انسان متجسس ہے کائنات کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں اس کو جاننے کے بارے میں وہ ہمیشہ سے کوشہ ہیں اور انسان کے خمیر میں یہ شامل ہے وہ چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو بڑے باغور طریقے سے دیکھتا ہے اور اس کے اوپر مشاہدہ کرتا ہے آپزرویشن کرتا ہے اور تخلیقی کائنات کا مقصد بھی یہ ہے اور قرآن کریم میں بھی مومنین ان کو ہی کہا گیا ہے جو کائنات کے متعلق تدبر کرتے ہیں تفقر کرتے ہیں تذکیر کائنات کے متعلق سوچتے ہیں ان کو مومنین بھی کہا گیا ہے ہم اس طرح کے پروگرام اس طرح کا نالج آپ تک لے کر آتے رہیں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر